بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینے سینٹیفیقہ فیسر اگرانو میں عیوب رسرچ شاہ سل آباد تو اب گندم کی کٹائی تو تقریباً ہو جو کی ہے ساری اقسام کا رزلٹ جب وہ بھی سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے میں نا ریسینٹلی کئی اقسام کا میں نے بتایا ہے تو آج میں بھکر سٹار جو ہے نا اس کے بارے میں بتاتا ہوں گندم کی یہ قسم جو ہے نا یہ کیسی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو جب محفل نات ہوتی ہے نا تو جو بڑا نات خان ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں آتا ہے تو اس کو میں نے کافی بعد میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ اس کے کریکٹر دیکھ کر سن کر آپ حران رہ جائیں گے یہ بڑے زبردست ویرائٹی ہے بکر بکر جو ہے نا اسے بھی ایک لیاسی ہے بیتریس کا دانا کافی موتا ہے دیکھیں عزری بکر والوں نے یہ ان کی تازہ ترین قسم ہے آپ کو معلوم ہے کہ انقلاب اکانوے کے دور میں انیس سو نائٹی کے عشرے میں صرف عیوب ریسرچ کی اقسام بھی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ رکھ بے پیجھونا پورے پاکستان میں وہی چلتی تھی اب حضری والوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک قسم لا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بکر سٹار کیا ہے یہ شاہکار برائٹی ہے ان کی تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ فخر بکر تو اگیتی میں ہی بہتر پرفارم کرتی ہے لیکن یہ ایسی قسم ہے جو درمیانی اور لیٹ کاشت میں سوارش کی جاتی ہے درمیانی کاشتہ بکر سٹار یہ زیادہ پیداوار دیتی ہے اگیتی کے مقابلے میں اس کی وہ ٹیلرنگ کے پیسٹی جو نا شگوفے بنانے کی صلاحیت ہے وہ اس طرح نہیں ہے لوگ اس کی وہ نہیں ہے جس طرح فخر بکر کی ہے وہ کافی اچھی ہے لیکن اس کی اتنے ٹیلر نہیں بنتے لیکن یاد رکھیں جتنے ٹیلر بنتے ہیں وہ سارے ہی شیئر ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کا جو ہے نا سیڈ ریٹ چالیس کلو نہیں ٹھیک یہ پچاس کلو سے کام نہیں استعمال کرنی چاہیے وہ پہ دانے والی ہے نا تو اس کی رنگت دیلکاش اور فخر بکر کی طرح وہ اتنی پرکشش اتنی گہری سبز نہیں ہے اس کے پودے جب فصل شروع میں کھڑی ہوتی ہے نا تو درمیانہ اس کا رنگت سبز ہی ہے لیکن زیادہ گہری سبز نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں کہ حق کا جو ہے نا زور زیادہ ہوتا ہے باطل کا شور زیادہ ہوتا ہے بعض اقسام ایسی ہیں جو دیکھنے میں بڑی پورکشش لگتی ہیں لیکن بعض ایسی ہیں وہ خموشی سے اپنا کام کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں بھکر سٹار جو ہے نا یہ اس قسم کی ہے کہ بس انڈ پہ آکے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب مارکیر میں جاتی ہے تو یہی اسی کا ڈھیری زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے پتے چوڑے اور سافٹ ہیں اور یہ جو سافٹ پانے نا بریڈر جانتے ہیں کہ اسی کے وجہ سے پائے دار قوت مضاہمت جانے ہیں کونگی کے خلاف ڈیوریبل ریزیسٹنس رکھتی ہے جسنا فقر بکر کے اوپر کونگی نہیں آتی اس کے اوپر بھی نہیں آتی بڑی زبردست قسم ہے اس کا قد اکبر ویرائٹی سے قدرے چھوٹا ہے ایک ڈیڑھ انچ چھوٹا ہے ایک سو پانچ سے ایک سو دس سنٹی میٹر ہے درمیانہ قادش کو گرنے کے خلاف ہوئی ہے نا کافی حد تکوت مضاہمت رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کافی ایک اچھی سیلیکش ہے بہترین قسم ہے اس کا سٹا جو ہے نا گتھا ہوا نہیں ہوتا جس طرح دلکش کا یا فقر بکر کا ہے اس طرح نہیں گتھا ہوا قدرے لچکدار ہے لیکس اس کو ہماری سائنس کی طرح میں جو آتے ہیں لیکس ہے وہ درہ ڈیلا ڈالا ہے لیکن وہ ڈیلا ڈالی اسی وجہ سے کہ دانیں موٹے ہیں اس کے اندر موٹے دانیں جو ہے نا وہ گتھے ہوئے سٹے میں تو انہیں نہ سباتے تو سید رنگ کی آئیے تو اس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دانیں موٹے ہیں لیکن یہی موٹا بانے اس کے لئے تھوڑا سا کبھی نقصان کا باعث یہ ہے کہ زیادہ پک جائے نا یہ دانیں کٹھا ہو جاتا ہے اور دانیں کچھ گر بھی جاتے ہیں جیسے دانیں موٹے ہیں سمالے نہیں جاتے سے تو باروقت اس کو اس کو زیادہ پکنے سے پہلے ہر گانڈ آلت ہر گانڈ آلت میں تو نہیں میرا مطلب پکنے پارے اس کو ہارویسٹ کر ریا جائے یہ بڑی خاص بات ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے تھوڑن گرین ویٹ وہ پنتالیس گرام سے زیادہ ہے کوئی اور ویڈیٹی نہیں جیسے دانیں اتنے موٹے ہوں تو اس کی پیداواری صلاحیت یہ ستر پنجھتر منفیہ کرتا کا ہے اب دیکھیں یہ چونکہ یہ وسیع پہ مانے پر اس سال نہیں لگی تو اس وجہ سے اس کے بارے میں یہ زیادہ مشہوری نہیں ہو سکی ورنہ کینزو والوں نے ایسے نہیں اس کے اوپر کروڑوں روپیات دے کہ یہ خرید لی ہوئی ہے تو اس کے کریکٹر جو بڑے زبردست ہیں پھر یہ ہے کہ بہتر اس کے اندر لہمیات وہ بہت بہتر ہے اسی وجہ روٹی بھی اچھی بنتی ہے اس کا بڑا خاص کریکٹر جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مارچ کے جب جنوبی پنجاب میں مارچ کے دوران وست مارچ کے دوران ٹیمپریچر ریز کرتا ہے اچانک درجہ رات بڑھ جاتا ہے تو پھر فورسٹ مچورٹی ہوتی ہے اور اکثر اقسام کے دانیں شریول ہو جاتے ہیں دانیں بریق ہو جاتے ہیں لیکن یہ گرمی بردائس کرنے کی صلاحیت آخر بکر موجود تھی تو بکر سٹار کی کیا ضرورت ہے یہ اس سے بھی بہتر وریٹی آگئی ہے اس کا آپ حیران ہوں گے کہ جب پاکری ہوتی ہے کافی دیر تک یہ سبز آلت میں ہی کھڑی رہتی ہے یعنی سٹے گرین کریکٹر جو مکعی میں ہم کہتے ہیں تو گندم کے آخری پتے اوپر والے وہ سبز آلت میں کافی دیر تک کھڑے رہتی ہیں اسی وجہ سے اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے گریجوالی پکتی ہے اس کی ایڈاپٹی بلیٹی بڑی زبردست ہے ہر علاقے میں یہ کاشت ہو سکتی ہے خاص طور پر میں کہوں گا کہ یہ جس علاقے میں تیار ہوئی ہے اس سے ملتی جلتی ہے وہ آواز جیسے میاں والی لیا ہے راجن پور ہے بہاول پور رہیم یار خان میں بھی اور یہ سندھ میں بڑی ایڈاپٹی بلیٹی اس کی جو انہیں ریپورٹ ہوئی ہے ملتان ویاری اور جنوبی پنجاب جانے یہ بہتر ہیں تو باقی رہا کہ رائس زون کے اندر اس کو ٹیسٹ کرنا رائس زون کے اندر دیکھیں میں نہیں سجیسٹ کرتا میں اپنی اوبزرویشن بتا رہا ہوں اگلے سال جب ہزاروں اکڑ پر لگے گی تو پھر اس کا پتا چلے گا کہ کس علاقے میں یہ کس حد تک پرفہم کرتی ہے لیکن جس علاقے میں یہ خوشکابہ والے علاقے میں یہ چونکہ دریافت ہوئی ہے اس سے ملتے جلتے مال میں یہ بہتر پیدا بات دے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی قسم ہے یہی خیار رکھنا ہے ایک ہی اس کی ویکنس ہے کہ جب زیادہ پک جاتی ہے تو اس کا سٹا وہ مر جاتا ہے اور اگر گر جاتی ہے یا زیادہ پک جاتی ہے تو پھر شیٹرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو شیٹرنگ سے والی کریکٹر یہ گلیکسی سے کم ہے گلیکسی میں زیادہ نقصان ہوتا ہے اس میں کم ہوتا ہے تو بندہ کیرفر رہے کہ اس کو بروقت اس کو کٹ لیا جائے ہر گانڈ حالت میں تو میں سمجھتا ہوں یہ بیسٹ ویرائٹی ہے